السلام علیکم دوستو کیا ہے چاہلے ٹھیک ہے میں رمید کرتا ہوں آپ سا بھائی خیدید کے ساتھ ہوں گے اللہ کرم و فضل و شکر کے ساتھ آج کا بلاغ کرتے ہیں شروع آج کا بلاغ کچھ اس طرح ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے بہن بھائیوں مسلمان مسلمانوں کو سب کو پتا ہے جیسا کہ ذلحاج کا چاند نظر آنے والا ہے آج آج ہے یا الحمدللہ کال آج ہے عید قربان آنے والی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اچھے طریقے سے منانے کی تفیق عطا فرمائے اور جن بھائیوں نے قربانی کی اللہ پاک انہیں قربانی قبول اور منظور فرمائے آج آج بات کچھ اس طرح ہے کہ جیسا کہ ذلحاج کا چاند اذر آنے سے پہلے جو بھی بھائی جو بھی ماں بہن جو بھی یا جو قربانی کرنے کے اطاعت رکھتے ہیں طاقت رکھتے ہیں ان کے لئے پیغام ہے کہ اپنے ناہن اور بال سار کے بال نہ کٹوائے جائیں ٹھیک ہے ذلحاج کا چاند نظر آنے کے بعد اس سے پہلے پہلے اپنا یہ کام کر لیں اور غیر ضروری بالوں کی سپائی بھی نہ کی جائے اس طرح سے ایک عدید مبارک ہے نبی بخی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جو شخص قربانی کی اطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناہن بال اور سار کے بال اور غیر ضروری بالوں کی سپائی نہ کریں ذلحاج کا چاند نظر آنے کے بعد اس سے پہلے پہلے ہوتا ہے کہ تو اپنے سب یہ کام کر لیں اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل عید کی نماز کے بعد کرو اپنے ناہن کٹ لو اپنے سارے کے بال وغیرہ کٹوالو اور غیر ضروری بالوں کی سپائی کی جائے اس کا یہ سب کرنے سے جو انسان کو عجر و سوا ملتا ہے وہ ایک قربانی کرنے کے برابر ہوتا ہے اور وہ وہی عمل اور وہی سواب ایک قربانی نہ کرنے والوں کو بھی ہوتا ہے اگر وہ اس طرح اس حدیث مبارک پر عمل کرے اگر وہ قربانی کی احسات نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ بھی ذلحاج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے بالوں کی سواہی اور اپنے سار کے بال اور اپنے ناہن وغیرہ کٹ لے ذلحاج کا چاند نظر آنے کے بعد وہ یہ عمل نہ کرے تو اللہ پاک اسے بھی ایک قربانی کا سواب دیتے ہیں اس طرح سے آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ذلحاج کا چاند نظر آج ہے یا کل آج ہے اس سے پہلے اپنے جو کہ مطلب کہ ناہن وغیرہ کٹ لیں سار کے بال وغیرہ بنوانے وہ بنوانے لیں اور غیرہ بالوں کی سواہی کر لی جائے تاکہ ایدل حضاہ سے زیادہ زیادہ سواب حاصل کیا جائے اس طرح سے یہ عمل ان بھائیوں کے لئے بھی ہے جو کہ قربانی کی عطاعت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس عمل اس حدیث پر عمل پیارا انہوں کی تفیق عطا فرمائے اور اس طرح ہی نبی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ایک قربانی کرنے والے کو سواب ملے گا وہ ہی قربانی نہ کرنے والے کو سواب ملے گا اگر وہ اس حدیث اور اس عمل پر اس کام اس حدیث پر عمل کرے اچھا دوستو امید کرتا ہوں آج کی آپ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا نہیں بہننا اور اچھا چھے ویڈیو کے لئے آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیا کریں تھینکیو